تو دوستو دیوالی کے پٹھاکے کی دکان لگنے کا آج کا ہمارا دوسرا دن ہے پچھلی رات میں یہی پر سویا تھا تاکہ میری دکان کی رکھوالی کر سکوں اور آج صبح صبح سات بجے میں اور میرا بھائی مل کر ہماری پٹھاکے کی دکان جمعنے لگ جاتے ہیں پہلے ہی سامنے کا پورشن جمع کر میں اوپر کی لائن میں دو ہزار والی مرچی پٹھاکے کی لڑک اور دوسرے سامان رکھنے لگ جاتا ہوں پھر کمپلیٹ دکان جمع کر ایک چائے پیتا ہوں جس کے کپ پر لکھا ہوا تھا پیو تو ایسے جیسے کی آخری ہو پھر دکان پر ایک گراہک آتے ہیں جنہیں میرا بھائی ہنڈل کرتا ہے پھر کچھ دیر میں زیادہ کسٹمر آتے ہیں تو میں اور میرا بھائی مل کر دونوں دکان داری کرنے لگ جاتے ہیں میں کسٹمر کو سارے پٹھا کے دکھانے لگ جاتا ہوں ویسے کافی کسٹمر ایسے آتے ہیں جن کا بل اگر ایک ہزار روپیے بنتا ہے تو سامنے والا ڈائریکٹ آجے کر کر پانسو روپیے تھما دیتا ہے سب ہی گراہک ایسے نہیں ہوتے جیسے کی یہ باس آب ان کا بل تین سو پجاس روپیے بنا اور انہوں نے مجھے پانسو روپیے کا نوٹ دے کر بولا تین سو پجاس روپیے کاٹ لو تو میں پیسے کاٹ کر ان کو میری طرف سے ایک گفٹ دیتا ہوں اور کئی کسٹمر آتے ہیں جاتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں پھر میں مارکیٹ میں گھومنے نکل جاتا ہوں جہاں پر کافی ساری دکانیں لگی ہوئی ہیں لگ بگ سبھی دکانوں پر کسٹمر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک یہ لڑکا اس کے پاپا کی دکان سمال رہا ہے اور یہ میرے دوست ہے اور یہ ہمارے پڑو سی دکاندار ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں مارکیٹ میں کافی کسٹمر آئے ہوئے ہیں اور پھر میری دکان پر ایک کسٹمر آتے ہیں جنہیں میں ان کے من پسند پٹھا کے نکال کر دیتا ہوں اور وہ گراہک بہت زیادہ بارگننگ کر رہے تھے پھر میں انہوں نے آخر کار پانسو روپیے میں سارے پٹھا کے دے ہی دیتا ہوں تھیلی بھر کر اور پھر آخر کار رات ہو جاتی ہے اور سبھی بھی اپاری اپنی اپنی دکانیں پیک کر دیتے ہیں اور میں بھی کر دیتا ہوں کل رات مجھے بہت زیادہ سردی لگ رہی تھی تو آج رات یہاں پر سونے کے لیے میں ایک رضائی اور لے آتا ہوں اور آپ میرا بلوگ ہوتا ہے پورا بول تو ختم